اسلام علیکم ورگوز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر بہت ساری پلانٹی پوزیشن اس وقت ورگوز کو تھوڑا ٹاف ٹائم دے رہی ہے بٹ اس ٹاف ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پلس پوائنٹ آپ کی زندگی میں اپیر ہوگا رمضان کی صورت میں تھرڈ آف اپرل کو یہ جو بھی کیس ویڈیو میں میں بیان کرنے والا ہوں یہ ٹوانٹی ایٹھ آف مارس سے سوان تھرڈ اپرل تک چلے گا تین تاریخوں جب چاند تلو ہوگا تو وہ آپ کے ایٹھ اینگل پر ہوگا ایٹھ اینگل پر چاند کے تلو ہونے سے جو جذباتی کیفیات ہے اس میں دو تین طرح کے نئے فیولز ایکسپیکٹڈ ہیں ایک ایس یو نو بینگ مسلم وہ رمضان سیزن ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ وہ رحمتوں کا اشرا ہوگا پھر آگے پورے رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ ڈیفرنٹ انداز سے آپ کو ملیں گی عبادتوں کا عجر ستر گناہ بڑھ جائے گا دل میں اتمنان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں ان کا ستھیک ہونا وہ الگ سے بلیسنگز اور خیر اور عزتیں لائے گا یہ الگ ایک پہلو ہے بٹ آسٹرولوجکلی چاند آٹھویں گھر میں سورج کے ساتھ اور مرکری کے ساتھ ہے تو it means کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ملیں گی اس کا ٹرینڈ پورے مہینے سسٹین کرے گا ایموشنل سٹیبلیٹی کی وجہ سے آپ جس فیلڈ میں بھی تھرڈ آف اپرل سے دلچسپی لیں گے وہ دلچسپی سسٹین کرے گی آپ کے پلانز افیکٹیو ہوں گے کرزیں اترنے کے چانسز بن جائیں گے بٹ اس کے باوجود مرکری کا آٹھویں گھر میں ہونا پوزیٹیو نہیں ہے اس کی وجہ سے جو تعلیمی کارکردگی کرنے والے ورگوز ہیں وہ تھوڑے لنگر آن یا کمپرومیٹیو ہو سکتے ہیں and this is your ruling planet also اس سے آپ کی پرسنیلیٹی میں تھوڑی ڈلنس آ سکتی ہے your sun is in eighth house تو ارادے کرنے میں فیصلہ کرنے میں بھی سوچیں دوھری ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے وے آوٹس بھی ذرا محدود رہیں گے بٹ اس کے ادر وائز جو آپ کے پاس پوزیٹیوٹیز ہیں جیسے مارس آپ کے لیے بہت اچھے انگل پر ہے جیسے وینس آپ کے لیے بہت اچھے انگل پر ہے جیسے جو پیٹر آپ کے لیے بہت اچھے انگل پر ہے تو یہ جو تین ادر وائز پوزیٹیوٹیز ہیں وہ آپ کے لیے لکی فیکٹرز آپ کے لیے ہیلتھ سٹیمنا آپ کے لیے کرییٹیو سکلز یہ پروڈیوز کر رہے ہیں تو جو تھوڑی نیگٹیوٹی ہے وہ بہت ساری پوزیٹیویٹی سے بیلنس ہو جائے گی ساتھ میں بلیسنگز رمضان کی آئیں گی تو مجھے امید ہے کہ 3rd of April کے بعد time behavior بہار جیسا ہی رہے گا time behavior productive رہے گا time behavior پرسکون رہے گا and successful رہے گا تو وہ کمیہ جو تھوڑی بہت آپ کو psychologically hit کر سکتی ہیں وہ کمیہ جو تھوڑا بہت آپ کے لئے tough time لا سکتی ہیں ان کو سورہ شمس پڑھ کے recover کیا جا سکتا باقی عبادتیں رمضان کے طور پر روزہ رکھئے نمازوں کو properly ادا کرئے بارجماع تقبیر اللہ کے ساتھ ادا کرئے but سورہ شمس کو اگر آپ نے five times in a day consider کر لیا اور یہ بات کو آپ مدنظر رکھیں کہ five times in a day in normal days جو کچھ بھی دے گی رمضان شریف کی وجہ سے وہ seventy times extra ہو کر جب آپ کو ملے گا تو اس کا result کتنا fast and effective ہوگا اور اگر آپ نے اسے continuous رکھا پورے رمضان اور پھر اس میں لیلہ تل قدر بھی آپ کو نصیب ہو گئی تو وہ one thousand month سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر تو اس کا تو endی کوئی نہیں ہے جتنی blessings ہمیں وظائف سے یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے چاہیے ہوتی ہے وہ total کی total within these thirty days پوری ہو سکتی ہے and امید ہے کہ آپ اس بات کی اہمیت کو اور رمضان کی اس time کو ایک بہترین time سمجھ کر گزاریں گے اور اس سے اپنی دین اور دنیا دونوں کی بہتری کے لیے کوششیں کریں گے کوئی کمی رہ جائے کوئی feelings bad ہوں کوئی weakness غیر معمولی حدوں کو touch کرنے لگ جائے اور آپ کے لیے تنگی کی وجہ بننے لگے تو رو بھی پہننا ایمرل پہننا سورشمس پڑنا یہ آپ کے لیے اچھا رہے اوپل پہننا بھی اچھا رہے گا اور اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں آپ کو اگلے کچھ دنوں میں جہاں پر آپ کی کوئی بڑی investment یا کوئی بڑی چیز at stake پر ہے کچھ risk آپ لینے لگے ہیں تو اس سے پہلے پھر اپنے bad chart calculations کی طرف جائیے تاکہ یہ find out ہو سکے کہ آپ کو کس طرح کے decisions لینا چاہیے اور کس طرح کے نہیں لینا چاہیے اس کے لیے number نی سے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے time لے سکتے ہیں اگلے ہفتے وینس ایک نئے angle پر چلا جائے گا بینس آپ کے لیے روپے پیسے کا planet ہے اور آپ کے لیے higher education کا اور housewives کے لیے یہ بہت ہندہ planet ہے یہ نئے angle پر جا کر آپ کے لیے positive changes لائے گا یا negative changes لائے گا یہ تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا وہ پھر یہ تفصیلی بناوں گا ابھی آپ رمضان کی اپنی تیاری کریے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ورگوز آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ عنہ کے بات موسیقی